نمسکار میں اکھلیش آنند ہوں تمام بڑی خبریں وستار سے ہم آپ کو آگے دکھانے والے ہیں اور پنجاب سے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے ایکسکروسیب خبر پنجاب کے سی ایم دفتر میں بڑے بدلاؤ کی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ پنجاب میں سرکار کی چھبی کو لے کر عام آدمی پارٹی آلہ کمان ناراض ہے پنجاب میں سی ایم کے او ایس ڈی بدلے جا سکتے ہیں سی ایم کے سلاحکاروں کی بھی چھٹی تیمانی جا رہی ہے پارٹی ہائی کمان کی پنجاب کی ستی پر پہنی نظر ہے سی ایم بھگونت مان کے پورے کاریالے میں بڑا بدلاؤ ہوگا تو ابھی کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں خبر پنجاب سے آ رہی ہے جہاں پر ادھیکاریوں کے پھر بدل کو لے کر ایک بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سرکار کی چھوی کو لے کر عام آدمی پارٹی آلہ کمان ناراض بتایا جاتا ہے ایسے میں سی ایم کے او ایس ڈی تک بدل دیے جائیں گے پہنی نظر ہے اور اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ دراصل جو تصویر سامنے آ رہی ہے سی ایم بھگونت مان کے پورے کاریالے میں پورے دفتر میں بڑا بدلاؤ ہوگا آئیے اسی خبر پر زیادہ جانکاری لیتے ہیں سیدھے میں آپ کو لیے چلتا ہوں نیوز روم سے میرے سیوگی جگویندر پٹیال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جگویندر اور کیا پتا چل پایا ہے دیکھئے جن بھی لوگوں کے کارن سی ایم آفیس کی چھبی خراب ہوئی ہے ان لوگوں کی چھٹی لگ بھگ تیم آنی جا رہی ہے اور یہ بانا جا رہا ہے کہ اس ہفتے پوری اوور ہالنگ ہو جائے گی آرون کیجریوال کے زمانت ملنے کے بعد جس طرح سے ڈلی میں بڑا فیر بدل کیا گیا چاہے وہ منتری ہو چاہے وہ سی ایم ہو ہو اسی طرح سے اب پنجاب کی باری ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ اکھلیش یہ مانی جا رہی ہے کہ پنجاب میں نہ تو سرکار کی سبی نیتیوں سے کامکاج سے لوگ خوش ہیں آئی ایس ادھکاری بے حد ناراج ہیں پولیس کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ کہاں سے کون سا آرڈر آ جائے گا توادلوں کی بھرمار ہے ان تمام چیزوں کے بیچ میں ہر سطر پر مانا یہ جا رہا ہے کہ سی ایموں کے کچھ جو وہاں پر سی ایم کے قریب کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے سرکار کی چھبی کو دھکا لگا ہے سرکار کی چھبی خراب ہو رہی ہے تو ہائی کمانڈ یہ چاہتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں فیر بدل کر دیا جائے اور ہو یہ بھی سکتا ہے کہ نئے ایڈوائزر کی نکتی ہو سکتی ہے جو روٹین کے بیسز پر جو ادھکاریوں اور سرکار کے اور ہائی کمانڈ کے بیچ میں ایک طرح سے بریج کا کام کرے گا تو کافی آور ہولنگ کی تیاری ہے اور جو بڑے نام تھے جن کے آسپاس سطہ گھومتی تھی سی ایم کے قریبی مانے جاتے تھے ان کی چھٹی لگ بگ تیم آنی جا رہی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سرکار کے کام کاج میں کوئی بھی سی ایموں کا آدمی ہو چاہے وہ سی ایم کا قریبی ہو بھلے ہی ان کا پریوارک صدد سے کیوں نہ ہو وہ سرکار کے کام کاج میں دکھل نہ دے ادھکاریوں کو ان کا کام کرنی آتا دیا جائے اور لوگوں کے لیے جو نیتیوں ہیں انہیں پربابی ڈھنگ سے لاغو کیا جائے اس میں کسی بھی طرح کا پیرالائسز نظر نہیں آنا چاہیے کیا صرف اور صرف خالص طور پر شدھ طور پر پرفارمنسی وجہ جس کو لے کر یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے یہ اندر کھانے کچھ خیستان بھی ہے جو آلہ کمان ہے پارٹی کا وہ ناراض ہے بھگوانتمان سے دیکھئے ناراضی اس لیے ہے کہ جو کام کاج ان کو فری ہینڈ دیا گیا تھا جب 5-6 مہینے پچھلے مان کے چلیں تو جب کیجریوال جیل کے اندر تھے تو اس ٹائم میں سرکار کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی کیجریوال کو باہر آنے کے بعد چاہے وہ بھیدھائک ہو چاہے وہ منتری ہو چاہے وہ لوگ ہو جو بھی ملنے آئے انہوں نے یہ کہا کہ سرکار کا کام کاج ٹھیک نہیں ہے چھبی کئی ماملوں میں پرباویت ہوئی ہے تو کیجریوال نے ڈلی میں اوور ہالنگ کرنے کے بعد تمام یہ فیصلہ لیا ہے کہ جو بھی پنجاب میں دکتیں ہیں سرکار کے کام کاج میں چیم منسٹر انہیں دور کریں اور یہ سیدھا دو ٹوک ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ جس طرح سے نوکرشاہ ناراض ہیں آئی ایس لوبی کام نہیں کر رہی تھی آئی پی ایس ادھکاری بہت سارے ناراض تھے اور کچھ آئی پی ایس ادھکاریوں کا سی ایموں کے کچھ لوگوں کے ساتھ ڈریکٹ میل جو جو ہے اس سے سرکار کی امیج کو دھکا پہنچا ہے اس لیے اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ مانا جا رہا ہے کہ بڑے سطر پر صفائی بھیان پنجاب میں بھی ہوگا یہ جو جھگبندر سی ایم کا دفتر ہوتا ہے اگر آپ کسی راج میں دیکھ لیں خاص طور پر پنجاب کی بات کی جائے تو آپ تو وہاں لمبے وقت سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں وہاں کی ہر خبر درشکوں تک پہنچاتے رہے ہیں کیا وہ جو ایک کنیکٹ ہونا چاہیے تمام باقی منترالیوں کے ساتھ سامنجس سے ہونا چاہیے سی ایم دفتر کی طرف سے کیا اس کی بھی کمی نظر آئی ہے کہ یہ بڑا فیصلہ لیا جا رہا ہے بلکل نظر آئی ہے کیوں نہیں نظر آئی ہے کام کاج ہو نہیں رہے تھے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی بھی شکایت لے کر جاتے ہیں اس پر بڑا اثر نہیں ہوتا ہے کچھ او ایس ڈی یا پھر کچھ سی ایم کے قریبی لوگ تھے جن لوگوں پر انگلی اٹھائی گئی نہ صرف ودائیکوں کی طرف سے افسروں کی طرف سے بھی ایک ادھکاریوں کے ساتھ اگر کوئی بھی سی ایم آفیس کا چاہے وہ او ایس ڈی ہو چاہے وہ ایڈوائزر ہو جب سیدھا تالمیل بنانے لگتا ہے تو اس میں باقی سب چیزیاں out of track ہونے لگتی ہیں سینر ادھکاریوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ سی ایموں کا ڈریکٹ دکھل ہو گیا ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں ایک دو نہیں کچھ ایڈوائزرز کو لے کر کچھ او ایس ڈیز کو لے کر یا کچھ سی ایم کے قریبی لوگوں کو لے کر کئی طرح کی باتیں ہو رہی تھیں سیدھے فون کر دینا کام کو لے کر فون کر دینا لوگوں کا سیدھے سی ایموں میں آ کر ملنا جو ایک سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم بریچ ہو رہا تھا اس لیے یہ مانا گیا ہے کہ اس کی ساری overhauling ہوگی کوئی دکھل نہیں دیا جائے گا ادھکاری کیسے کام کریں لوگوں کی یوجناوں کو کس طرح سے پربابی ڈھنگ سے لاغو کیا جائے اس میں کسی تیسرے آدمی کا دکھل نہ ہو اور جو high command چاہتا ہے دیکھئے یہ party جو ہے یہ ایک آنزولن سے نکلی ہوئی party ہے یہ کوئی پشتینی پارٹیوں کی طرح کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں اگر ان کا پربابی ڈھنگ سے کام کاج نہیں چلے گا تو ان کو لوگ جو ہیں وہ پانچ سال وقت موقع نہیں دیں گے یہ بات کجریوال سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھتا ہے وہ تو لوگوں کے دل کی بات جان کر اسے implement کر کے ہی اپنی سطح میں باپسی کا راستہ دیکھتے ہیں تو ایسے میں اگر بیچ میں CMO دفتر کے لوگ یا پھر سطح کے قریبی کچھ لوگ سارا سسٹم چلانے لگیں گے تو اس میں سرکار کی چھبی خراب ہوتی ہے اسی لئے high command راز ہے اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے بکی بھگونت مان کے آس پاس کا جو سارا سسٹم ہے CMO کے آس پاس کا جو سسٹم ہے اس کی overhauling ہوگی ان کو جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کو جو ہے وہ جلدی ایک دو دن میں نفتہ دیا جائے یا ان کی چھٹی لگ بھگتہ مانی جا رہی ہے نئے لوگ آئیں گے اور نئے لوگ کس طرح سے high command اور لوگوں کے بیچ میں CM کو guide کر کے یا دھکاریوں کے ساتھ تارمیل بنا کر کام کریں گے اس بات کی پوری رنڈیتی فائنل ہو چکی ہے شلی دھنے وال جگویندار اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا تو ایک بہت بڑا update پنجاب سے بڑی خبر آپ نے دیکھی ای بی پی نیوز پر ایک اور خبر بڑی خبر آپ کو بتا دیں عام آدمی پارٹی کے سنیوجک اور دلی کے پورم سی اے مروند کزریوال کا نیا ٹھکانہ دلی کے فیروش شاہ روڈ پر ہو سکتا ہے خبر جو ہمیں مل رہی ہے فیروش شاہ روڈ پر عام آدمی پارٹی کے دو سانسدوں کا گھر ہے ان میں سے ایک میں عربی خبر کزریوال رہ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب مکھ ونتری پت سے انہوں نے اسطیفہ دے دیا اس کے بعد جو تمام جو سرکاری سویدھائیں اس مناتے انہیں مل رہی تھی وہ بھی اس کا بھی انہوں نے تیاغ کر دیا ہے اور ایسے میں سکتے ہیں تو کیجریوال کے چناؤ شتر نئی دلی میں ہے فیروش شاہ روڈ جہاں اگلا ان کا ٹھیکانہ ہو سکتا ہے عام آدمی پارٹی کا جو دفتر ہے بس وہاں سے کچھ ہی دوری پر تھوڑی دوری پر یہ بنگلہ بتایا جاتا ہے ڈلی کے مکہ منتری پت سے اسطیفہ دینے کے بعد عربید کیجریوال نے خود ہی اعلان کیا تھا کہ وہ تمام سرکاری سویدھائیں بھی چھوڑ دیں گے جس میں ان کا سرکاری آواز بھی آتا ہے حالانکہ ابھی تک پتر پکش چلنا تھا اور نوراتری کی شروعات میں ہی انہوں نے گھر چھوڑنے کی بات کئی تھی ایسے میں سب کی نگاہ اس بات پر ٹکی ہے کہ آخر عربید کیجریوال کا نیا ٹھیکانہ کیا ہوگا ای بی پی نیوز کو جو سوطروں سے جانکاری ملی ہے اس کے مطابق عربید کیجریوال کا نیا ٹھیکانہ جو ہو سکتا ہے اس میں ایک پتہ یہ پانچ کروشہ روڑ کا بھی ہے جو کی عام آدمی پارٹی کے راج سبہ سانسد عشوک مطل کا ہے پنجاب سے راج سبہ سانسد عامادی پارٹی کے حالانکہ جو عشوک مطل ہے وہ یہاں نہیں رہتے ہیں وہ پنجاب میں رہتے ہیں اور کبھی کبھی ان کا یہاں آنا ہوتا ہے اور عشوک مطل نے خود سے ہی عربید کیجریوال کو یہ کہا تھا کہ وہ چاہیں تو ان کے سرکاری آواز میں رہ سکتے ہیں عربید کیجریوال کے لئے جگہ اس لیے بھی کافی مفید مانی جا رہی ہے کیونکہ لٹین جو ان کا علاقہ ہے بہت سرکشت علاقہ ہے اور جو ان کی کوشش تھی کہ وہ اپنے ہی نیروہ چھتر یعنی نئی دلی بیدان سوہ چھتر میں ہی رہیں تاکہ اپنے ووٹرز کے بیچ میں رہ سکیں اس کے حساب سے بھی یہ جو گھر ہے وہ نئی دلی بیدان سوہ چھتر میں پڑتا ہے دوسری سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہاں سے جو آمادی پارٹی کا راشتے دفتر ہے وہ چند میٹر کی دوری پر ہے ایک پنڈیت روی شنکر شکلالین جو یہاں سے تھوڑی دوری پر ہی موجود ہے یعنی کہ اس کے بیک سیڈ کی طرف اگر بات کرے تو یہی پر ہی ہوگا وہ فیروشہ روڑی ہوگا حالانکہ ایک پانچ نمبر کی کوٹھی ہے کیونکہ یہاں پر ان کے آمادی پارٹی کے پنجاب کے راستے باسانسد رہتے ہیں اور ایک دس فیروشہ روڑ بھی ایک جگہ ہے جہاں پر آمادی پارٹی کے دلی سے راستے باسانسد اینڈی گپتہ رہتے ہیں انہی دونوں گھروں میں رہنے کو لے کر بات چیز چل رہی ہے دونوں جگہ اربین کیجریوال کے پریوار جو ہیں وہ معاینہ کھڑ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پر اگر رہنا ہوگا تو کس طریقے سے رہنا ہوگا تو بہت سرکشت جگہ لٹینس دلی کی جگہ ایک راشتے پارٹی کے عدق سونے کے ناتے سب سے سٹیک جگہ اور پارٹی مکھیالے کے بہت قریب کی جگہ اسی لیے اس جگہ کو اربین کیجریوال نے اپنا نیاد ٹھکانہ تہہ کیا ہے آئیے سیدھے میں آپ کو دیپک راوت کے پاس ہی لیے چلتا ہوں میرے سہیوگی جن کی ریپورٹ آپ دیکھ رہتے ہیں اب یہ ہمارے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں تو دیپک کھل ملا کر جو تصویر نظر آ رہی ہے آم آدمی پارٹی کے دفتر کے بلکل پاس میں یہ سانسد کی کوٹھی جہاں پر اربین کیجریوال اب رہنے والے ہیں مطلب آم آدمی پارٹی کے جو سانسد ہیں انہوں نے اپنا گھر فلحال دے دیا کہ جریوال کو رہنے کے لیے آجی بلکل ابھی تک شورت سے جانکاری مل رہی ہے وہ یہی دو گھر ہیں جن میں سے ایک جگہ پر اربین کیجریوال کرنے آفتہ ہوگا اور یہ جس طرح کے سے پہلے بھی جانکاری دے رہے تھے کہ کئی ساری وجہیں ہیں جیسے کہ اربین کیجریوال چاہتے تھے کہ ان کو ایک نئی دلی دلی ویدانسوا چیتر کیونکہ ان کا پڑھتا ہے وہاں پر ان کا گھر ہونا چاہیے یہ جو دونوں کا گھر ہیں یہ نئی دلی ویدانسوا چیتر میں پڑھتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ کہ رانشتر پارٹی کے ادھیکس ہونے کے ناتے ان کا یہ کہنا تاکہ ان سے کئی نیتا کئی ویدھایا کئی لوگ ملنے آتے ہیں تو ایسی جگہ بھی ہونی چاہیے جس سے باقی لوگوں کوئی پریشانی نہ ہو اور لٹینسوا چیلی کا جو یہ لاتا ہے جس میں تمام سانسوادوں کے گھر ہیں یہاں پر آواز اسی طریقے سے بنایا جاتے ہیں کہ تاکہ اگر کسی سے کوئی بلنے آتا ہے کوئی بھیل ہوتی ہے اس کو منیج کیا جا سکے سرکشہ کے لیے آسی بھی بہت مہتوپون جگہ ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات اکھلیش یہ کہ جو راشتیہ دفتر کیجریوال سے یہ ونٹی کی ہے کہ وہ یہاں آ کر رہے ہیں جب تک وہ رہنا چاہتے ہیں حالانکہ اس بیچ آمادی پارٹی نے ایک راشتیے پارٹی کے ادھیکس ہونے کے ناتے ارون کیجریوال کے لیے ان کے گھر کے لیے کے اندر سرکار کو بھی لکھا ہے کہ انہیں ایک آواز آونٹیت کیا جاتا جیسا باقی پارٹی راشتیے پارٹی کو کیا جاتا ہے ابھی تک نہیں مل پایا اس لیے تب تک ارون کیجریوال ان دو گھروں میں سے کسی ایک گھر میں رہ سکتے ہیں بہت بہت دھنیواد دیپاک رابط آپ کا اس جانکاری خلیے نمازکار بہت سفاگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں ایوی پی نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں پوجا سچ دیو بڑی خبر مل رہی ہے بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ میں فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے فیصلہ آنے تک بلڈوزر ایکشن پر روک جاری رہے گی آخری وکلپ میں ہی بلڈوزر ایکشن ہونا چاہیے ایسا کہنا ہے سپریم کورٹ کا اپرات کا دوشی ہونا گھر گرانے کا آدھار نہیں ہے یہ بڑی ٹکپڑی سپریم کورٹ کی طرف سے گھروں میں بزرگ بھی رہتے ہیں اچانک سے کہاں پر وہ جائیں گے سڑک کٹپات پر عوید نپون حالا کی فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے لیکن کیا کیا ٹپپڑی سپریم کورٹ کی طرف سے کی گئی بلڈوزر ایکشن کو لے کر بزتار سے بتائیں دیکھیں پوچہ سب سے پہلے ہم سنگشیپ میں اس معاملے کو سمجھتے ہیں کسی بھی راجے میں کسی بھی شہر میں مینسپل لاؤز ہوتے ہیں یعنی جو نگر پالی کا ہوتی ہے نگر نگم ہوتا اس کے نیم ہوتے ہیں کہ اوید نربان پر کیسے کاروائی ہوگی کیسے نوٹیز بھیجا جائے گا کتنا سمجھ دیا جائے گا جواب دینے کے لئے ایسی تمام باتیں ہوتی ہیں سپریم کورٹ میں یہی کہا گیا تھا کہ اپراد کاروپ لگنے پر یا اپراد ثابت ہونے پر اچانک بلڈوزر پہنچ رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے کہا ہے ہم یہ سنشت کریں گے کہ مینسپل نیموں کا پالن ہو اور اس کے تہت نوٹیز بھیجے جائے لوگوں کو موقع دیا جائے اپنی کانونی لڑائی لڑنے کا یا جواب دینے کا آخر کوئی کہیں پر رہ رہا ہے اور اچانک اس کے گھر پر بلڈوزر پہنچ جائے صرف اس لیے کہ اس کے پریوار کے کسی ستفتے کے اوپر کوئی اپراد کا آروق لگ گیا ہے اسے کہیں سے بھی اچھت نہیں ٹھہرائے جا سکتا ہے تو نیموں کا پالن ہو یہ ہم سنشت کریں گے اور اس کے لیے دشا نردیش جاری کریں گے فلحال کہیں بھی کوئی بھی راجے میں بلڈوزر ایکشن نہ ہو لیکن اگر پھٹ پاک کو سڑک کو ون شیطر کو یا کسی طالاب کو گھیر کر کوئی ایسا نربان کیا گیا ہے تو اس کے لیے کوئی سررکشن سپریم کورٹ نے نہیں دیا ہے یعنی کہ کل ملا کر نیپون یہ مانا جائے کہ کانونی پرکریہ کا پورے طریقے سے پالن ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے یہ کہا اور بلڈوزر ایکشن یہ آخری وکلپ ہوتا ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے بڑی باتیں کہی گئی حالانکہ اس فیصلے کو سرکشت رکھ لیا گیا نیپون آپ کا شکریہ اپ ڈیٹس پہنچانے کے لیے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے